اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا یہ میں چکن کے زنگر برگر کی ریسپی لیے کرائی تھی اس کے لیے میں نے چکن کو میرینیٹ کر لیا تھا جس میں میں نے تکم سالہ ڈالا دو چمچ اور اس میں میں نے سویا سو چلی سو کالی میٹ اور نمک ڈال کے تو اس کو میرینیشن کر کے میں نے ایک دن پہلے ہی رکھ دیا ہوا تھا یہ نا بونلیس جو سینہ ہوتا ہے نا چکن کا وہ لے کرائے تھے تو اس کی پھر میں نے برے برے سلائز کاٹ کے نا تو وہ میں نے نمیریلیٹ کر کے نا رکھ لیا تھا کیونکہ پہلے پروگرام تھا کہ میں بناؤں گی زنگر برگر جو برگر میرے طریقے کے ہیں نا یہ کھاؤ گے نا تو کئی ایف سی کے بھی برگر بھول جاؤ گے اب یہ میں نے کیچپ لی ہے کیچپ میں نا میں نے اوریگانو ڈالا ہے ایک سپون بڑھ کے اور نا چلی فلکس ہوتی ہے نا وہ ڈال دی تھی ایک چمچ تو یہ ڈال کر اس کو میریلیٹ کر کے تو یہ میں نے پاس رکھ لیا تھا اور ہاف کے جی میں نے میدہ لیا تھا اس کے اندر بھی میں نمک میرچ اور نہ کالی میرٹ آر کے نہ تو اس کو میں میریلیٹ کر لوں گی پاس بس یہ جو زنگر برگر کی نا یہ ایک تھیرپی ہے جو اس کے اوپر نا میدہ لگاتے ہیں اس سے یہ کرسپی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے میں خود گیرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے اے ایف سی کے نا جو برگر ہے نا وہ بھول جاؤ گے کیونکہ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنائیوی چیزوں کا اپنا ہی مزے ہے صاف ستری چیز کو ہم خود ہر چیز کو منیج کرتے ہیں ہر چیز اوئل وغیرہ ہر چیز صحیح ہوتی ہے کیونکہ بزار کے انچے انچے ریسٹورنٹ میں بھی اندر جا کے دیکھیں نا کچن کا کیا حال ہوتا ہے تو دل نہ کریں وہاں سے کھانے کا اس لئے کوشش میں یہ ہی کرتی ہوں اپنے بچوں گھر میں ہی بنا کے دوں یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے اگر آپ نے ارجن میرینیٹ کرنا ہے نا تو ٹائم نہیں ہے تو اس میں آپ کچھری پورٹر ڈال سکتے ہو یا جو گوش گلانے والا مسالہ ہوتا ہے وہ ہاف سپون ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھیں میں نے نا اس کو میہدے کے اندر رکھا ہے اور اس کے اچھی طرح سے نا اسے دبا دبا کے کوٹنگ کرنی ہے تاکہ جو میہدہ ہے نا اچھی طرح اوپر سٹیک ہو جائے کیونکہ وہ جب چکن کو میں نے میرینیٹ کیا تو اس نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ریلیز کیا ہوا تھا جس وجہ سے اب جب ہم میہدے میں رکھیں گے نا تو وہ میہدہ کافی اچھی طرح ہو جائے گا سٹیک اور پھر ایک خاص نا ہم نے اس کو پانی کے اندر سے بس ڈال کے اور گزار کے باہر نکال دینا مین چیز نا جو زنگر برگر میں یہ ہی ہے یہ جو ہم سلائز بناتے ہیں نا یہ مین چیز یہ ہے اس کو پانی میں ڈال کے اس کے بعد نا اس کو گون گون کے اچھی طرح زور زور سے نا تو پھر اس کو ہم فرائے کرنے کے لئے ڈالیں گے یہ دیکھیں بس اب اس کو جب ڈالنا نا اچھی طرح میہدہ ڈال کے تو اس کو اس طرح دبا دبا کے نا تو تاکہ اس کے اوپر نا موٹی موٹی سی گھٹھییں سی بن جائیں جس سے یہ چکن کرسپی ہوگا یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح یہ اوپر کور ہو گیا سارا اور اس کو اب ہم موئل میں ڈال کے نا پہلے پانچ میٹ ہم تھوڑے سی میڈیم آنچ پہ کریں گے آنی میں اس کو ڈیپ کر کے دوبارہ ڈالیں گے نا تب ہم اس کو دوبارہ دوبارہ کرنا تھوڑا سا موٹی موٹی لمز اس کے اوپر تاکہ نہ سٹیک ہو جائے میدہ اچھی طرح کیونکہ جتنا اچھا میدہ پر کوٹ ہوگا اتنا ہی کرسپی آپ کا چکن بنے گا تو چکن کی میری نیشن پہلے کر کے رکھی ہو تو چکن بہت ہی اچھا گل گیا تھا ہمارا بہت ہی اچھا اور سوفٹ بھی تھا ہارڈ نہیں ہوا ذرا بھی تو یہ دیکھیں میں نے نا یہ سینے کی جو پورا لیا تھا نا تو اس کو میں نے ایسے سلائز کی کٹنگ میں کاٹ لیا تھا یہ خوشک بوٹی والا حصہ نہیں تھا تو اسی جیسے اویلی سی جو ہوتی نا چکنی سی بوٹی وہ تھیں اس وجہ سے یہ کافی اچھی طرح نہ گل گئی اسی طرح میں نے سارے چکن کو نہ اچھی طرح فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں پہلے ہم نے جب اس کو پہلی دفعہ کرنا ہے اس کے بعد پانی میں اسے نکال کے تو فورا اچھی طرح نہ ایسے دبا دبا کے کوٹنگ کرنی ہے تاکہ نہ موٹی اسی اوپر لیئر آ جائے پاس ہماری وہ میں نے سلات پتہ بھی دو کے رکھا ہے بند کو بھی بھی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں نے ریڈ سوس بھی بنا کے رکھی ہے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے لوگ جیسے بڑے طریقوں سے ٹرائے کرتے ہیں آپ اس طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھیں اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کیسے بنی ہے کیونکہ بچوں کو یہ زنگر بڑھ کر بھی پسندی ہوتے ہیں تو آج یہ سیچڈے تھا تو میں نے کہا چلیں بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی ہو جائے بوٹل بغیرہ میں بچوں کو ترجیح نہیں دیتی اس لئے میں زیادہ نہیں مگواتی کوکس بغیرہ اور یہاں ڈرینک میں کچھ بھی تو اس لئے بچوں کو جو چیزیں ہیلزی دیں اب یہ دیکھیں اپنے گھر میں چیزیں بنیوی ویڈیز بھی ہیں اس میں کیونکہ صلاحات پتہ بھی صحت کیلئے بہت اچھا ہے اور بند کو بھی بھی یہ دیکھیں اسی طرح میں سارا جو چکن ہے اچھی طرح فرائے کر لوں گی اور آج کی چھوٹی بات ہے انسان کو خود کی قدر کرنے چاہیے بعض افعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے اس لئے اپنے آپ کو ٹائم دیں کبھی سپیشل چاہے کب بنا کے بند اپنے آپ کو ٹائم دیں سپینٹ کریں اپنے اپنے اوپر تھوڑا سا وجہ دیں جو کوئی نہ کہیں مگر خود کے لئے انسان کو جینا سیکھنا چاہیے اور اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی قدر تو خود کرے کوئی نہیں کرتا نہ کرے خود کو خوش رکھیں خود کو مطمئن رکھیں یہ دیکھیں بس میں نے جو برگر تھے ان کو سینٹر سے کاٹ کے تو ان کو ہنکر کا سا روست کر لیا ہے ہلکا سوئی لگایا تھا تاکہ طرح کلر زرہ اچھا سا آجائے یہ سارے میں نے روست کر کے تو میں نے یہ پاس رکھ لیا ہے پھر میں اس کی جو تیاری ہیں وہ کر کے تو ساتھ ساتھ میں بچوں کو سرف کر دوں گی کیونکہ زیادہ ٹائم دے چکن کو فرائے کرنے پر لگا باقی چیزیں تو میری تقریباً ریڈی تھی ساتھ ساتھ زندگی میں کوئی بھی فیصلے کرو نا تو سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے کیونکہ زندگی جو ان سے ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتی ہے انسان کے یہ ریکھیں یہ سارے میری تقریباً روست ہو گئے ہیں اب اس کو میں اوپر ساری چیزیں سرف کروں گی اور بچوں کو دھونگی ساتھ ساتھ بعض کہتے ہیں جو چکن بنائے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اوپر سے جو ہے نا وہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے تو یہ طریقے سے آپ بنائیں میری نیٹ کر کے ایک دن پہلے کوشش کریں رکھ لیں اگر ارجن بھی بنانے آنے تو اس میں کچھری پورڈر ڈال لیں یا جو گوشت کلانے والا پیکٹ کا مسالہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم میں نے تین برگر لی ہیں اس کے اوپر میں میونیز ڈالوں گی اچھی طرح پھر جو میں نے ریڈ سوس بنائی ہوئی ہے ریڈ سوس جو پیزے میں بناتی ہے نا یہ سیمپل کیچپ لے کر اس کے اندر میں نے اوریگرانو اورنا ریڈ چلی فریکس نا وہ ڈال لیں ہیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر کے نا یہ پاس رکھ لیا ہے یہ دیکھیں جب میں میونیز لگا لیا اس کے ساتھ یہ میں نے کیچپ لگا دیا ہے اس کے اوپر میں نے چکن کا پیس رکھوں گی اب یہ دیکھیں یہ سلاحات پتہ تو بہت اچھ لکھ بھی دیتا ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ڈیویلپ ہوتا ہے تو سلاحات پتہ ویسے بھی آپ کوشش کریں اپنی ڈیلی روٹین میں سلاحات پتہ کھیڑا یا سیلڈ وغیرہ کا استعمال کیا کریں کیونکہ یہ میدے کو بھی سیٹ رکھتا ہے اورنا سیت کے لئے بہت ہی اچھا ہے اس میں میٹیمن سی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میں کوشش کرتی ہوں مزید سے مزید انپروف کرنے کی کوئی مسٹیک ہو یا کچھ انپرویمنٹ کی ضرورت ہے تو مجھے میسج میں ضرور بتائیں یہ دیکھیں میں اس میں ساتھ ساتھ ایک پیس رکھ لوں گی تو میں نے اپنے یوٹیو فیملی کے ساتھ زنگر برگر کی ریسپی شیئر کروں یہ میں نے بند کو بھی کٹی تھی تو اس کو میں تھوڑا سا دوسرے سلائس پر رکھ کر نہ تو اوپر میں رکھ دوں گی کیونکہ بند کو بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ جنگ سروٹ ہوتے ہیں یہ برگر وغیرہ تو مگر اس کے ساتھ آپ ویڈیز بغیرہ کا استعمال کریں خود گھر میں بنا کے دیں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے بچوں کے لیے یہ تھوڑا سی میں اس پہ مئنیس لگا آ کر نہ اس کے پر میں نے بند کو بھی کٹی بھی رکھ دی تھی ایسے پھر میں نے بچوں کو سرف کی بچوں کو بہت اچھے لگے بہت پسند آئے بس پھر محنت وصول ہو گئی آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ مجھے ضرور فیڈیز